لحظیم السلام علیکم سلسل تیس برس تر کم از کم کی کوشش کی کہ پاکستان کے جہوری پروگرام کو پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے پروسس کو روکا جائے لیکن بالاخر پاکستان 28 مئی 1998 کو دنیا میں ایک ڈیفیکٹو ایک ڈھجور نیوکلئی پاور کی حیثیت سے اُبھرا یہ تحریک بہت لمبی ہے پاکستان کا ایک ایٹم فر پیس پروگرام تو 1950 اور 60 میں بھی تھا لیکن 1972 میں 1974 میں جب ہندوستان نے اپنا پہلا جہوری دھماکہ کیا جسے سمائلنگ بودہ کہا گیا تو اس وقت کے پاکستانی پرائم منسٹر جناب زلفکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس بھی کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے ایٹم بم بنا کے رہیں گے اور تاریخی چیز کی گواہ ہے کہ 1985-86 تک پاکستان یہ شاید اس سے بھی پہلے پاکستان ایک ڈیفیکٹو نیوکلئی پاور بن چکا تھا تاہم مسلحت کی تحت اسرائیل کی طرح پاکستان نے اپنے نیوکلئی پروگرام کو خفیہ رکھا پوشیدہ رکھا کبھی اس کا ایکسپٹ نہیں کیا کہ پاکستان نیوکلئی طاقت رکھتا ہے تاہم جب ہندوستان نے 1986-87 میں جب ہندوستان میں راجیف گاندی ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے اور پنجاب میں پاکستان کی سردوں کے قریب ایک بہت بڑی ملٹری ایکسسائز اورگنائز کی گئی جیسے آپریشن بریس ٹیکس غالبا کہتے ہیں جس کے جواب میں پاکستان نے ضرب مومن کو آگنائز کیا تھا اس وقت پاکستان کی حکومت جنرل زیاوالحق پریزیڈن تھے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ہندوستان کی ٹاپ لیڈرشپ کو یہ بتا دیا جائے کہ پاکستان ایک ڈیفیکٹو نیوکلئی پاور ہے کہا جاتا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی میں جنرل زیاوالحق نے راجیف گاندی کے کان میں یہ کہہ دیا ایک کرکٹ میچ کے درمیان میں کہ میرے پاس تو بھم ہی ہے یہ حقیقت ہے یہ نہیں لیکن جو چیز کلیرلی پتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان کا انٹیوو دلوایا گیا پرومننٹ بھارتی جنرلسٹ کلدیف نیر کو انیس سو ستاسی میں نائنٹین نیٹی سیون میں اور آج کے سینیٹر مشاہد حسین جو اس وقت کے ایڈیٹر تھے دمستویم اخبار کے ان کے ذریعے اس چیز کو فسیلیٹیٹ کیا گیا اور ایک میسیج کنوے کیا گیا پوری دنیا کو کہ پاکستان کے پاس ایڈرامیک اور نیوکلیر آرسنل ہے بومز ہیں اور ہندوستان کسی قسم کی ایڈویجرزم نہ کرے تاہم پاکستان کو ڈیکلیر کرنے کا موقع اس وقت بلا جب گہرہ اور تیرہ ماہی انیس سو اٹھانوے کو ہندوستان کی نئی بھارتیا جنرلتہ پارٹی کی حکومت نے پانچ ایٹوی دھماکے کیے جواباً اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے چھے نیوکلیر دھماکے کر کے وہ ایک واضح پیغام دیا اس وقت پاکستان کے پرائم نیسٹر جناب نواز شریف صاحب یہ حقیقت ہے کہ وہاں پریشر بھی آیا ان کی طرف خاص کر کے امریکہ کی طرح سے کہ پاکستان دھماکے نہ کرے اور غالباً کچھ فائننشل ایڈ کی آفر بھی کی گئی تھی لیکن پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب نے اور ان کی جو کیبنٹ تھی انہوں نے ان مطالبات کو رد کر دیا اور یوں پاکستان ایک جہوری طاقت کی حیثیت سے ابرہا آج کے پروگرام میں ہمیں اس سے تحصیل سے ڈسکس کریں گے بکوز بسلا صرف ایٹم بم کی پزیشن کا نہیں ہے اس کے بعد سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس جہوری نیوکلیر پاسچر کے حوالے سے بہت سی سائنٹیفیک ٹیکنالوجیکل بہت سی پولیٹیکل ڈیولپنٹس بھی ہوئی ہیں جن کا بھی میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس کی بھی بات ہو جائے اس کی پولیٹیکل ڈیمنشنز کیا ہیں وہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے کیونکہ اب سے چند گھنٹے پہلے پنجاب کے سابق چیف منسٹر اور نواز شریف صاحب کے بھائی جناب شہباز شریف صاحب نے ایک ویڈیو میسیج کے ذریعے اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہی دیا ہے مجھے آج کی اس دسکشن میں پی ایم ایل این کے سینئر ہرومہ جناب یہ ہے جعوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بھی جوین کر سکیں گے پاکستان کے منسٹر فر سائنس ان ٹیکنالوجی جناب فواد چودری صاحب جن کو اب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے گلیلیو بن چکے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی مجھے ساتھ ہیں دونوں کے ساتھ کی دسکشن ہوگی میں بھی اس پر بہت سے کومنٹس ایٹ کرتا رہوں گا فواد چودری صاحب آپ نے بڑا رد عمل کیا ہے فواد چودری صاحب آپ نے بڑا سٹرونگ رد عمل کیا ہے جب مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے قوم کی خاطر قربانی ہے دونوں کے ایگزیک ٹویٹ یہ ہے کہ یوم تقویر پر ہر سال نواز شریف کو کہ اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے وہ داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کر جالی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے مگر سلام ہے نواز شریف پر رکاور بنی اور نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی پاکستان زندہ بار اس پہ آپ نے خاصا رد عمل کیا فواد چودری صاحب کیا بجائے ایک اہاتہ کیا ہے پاکستان کے جو ایک 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 جوہری طاقت کا حصول ہیا اس میں لیکن سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ پاکستان کے سائنٹس کا ہے پاکستان کے انجینئرز کا ہے ہمارے تیکنیشنز کا اور اس کے بعد یکینی طور کے اوپر اس میں ذمکار نے کٹوٹا ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا اور اس کے بعد آنے والی پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو یہ کریڈیٹ دینا پڑے گا جنہوں جاؤلہ کو گناہ میں کا خالصہ دوں اور میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہوں گے جنہوں نے پورا ایک پاکستان کو پولٹیکل سپورٹ دیا اس طرح سے جو پاکستان کی فوجی لیڈرشپ ہے جنہوں نے اس پروگرام کو ایک بہت کامیاب طریقے سے جو ہے وہ چلایا اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو اتنا کے پروگرام ہوتے ہیں وہ کس قدر ان کو اپنی منزل پہ پہنچانا کتنا مشکل ہوتا سو پاکستان کے انٹیلیجنس کے اداروں کو بہت بڑا کریڈٹ دینا جو ہے نہ دینا جو ہے وہ جانتی نہیں اور یہ ایک بلکر کے ایک پروگرام ہے جو کہ ہم نے کیا جو دائرہ ہے کہ اس میں پورا جو قوم ہے اس میں شامل ہے مسائل ہمارے رہے ہیں وہ اس میں شامل ہے اور یہ ہمارے سائنس کی ہماری ٹکنالوجس کی ہمارے ٹیکنیشنز کی ایک انٹیلیجن کے طرح انتیاز ہے جس طرح سے پاکستان نے ثابت کیا پورے اسلامی مبالک میں ہم نے اپنی سائنٹیفیٹ پاور کو ثابت کیا ہم نے اپنی جو علم ہے اس کو ثابت کیا کہ ہم کیوں برکر ہیں باقی اس معاملے میں باقی جو تمام جو قوام ہیں ان سے اور ساتھ جو دنیا کی بڑی جھوڑی طاقتیں ہیں آج پاکستان اس کو شامل ہے اور اس کے بعد معاملہ صرف یہی نہیں رکا اس کے بعد جو پاکستان نے اپنا میزر پروگرام لوج کیا وہ بھی پاکستان اس کو کہتا الحمدللہ انیا کا بہت موڈرن میزر پروگرام پاکستان کا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ تھا جو پھر پاکستان نے اپنا جو لڑاکہ جہاز بنانے کا پروڈیٹ کیا جی ایف ہنڈر بنایا اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کلگامہ کے واقعے میں اتنی سپریلٹی جی ایف ہنڈر میں جو اپنی ظاہر کی یہ جو تمام ہمارے جو جو یہ اظہار ہے اس سارے بیانیے کا بنیادی دوں کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستان کی جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے ہماری جو سائنٹسٹ کی کمیونٹی ہے ہماری تکنالوجس اور انجینئرز کی کمیونٹی ہے اس کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کو ہم اپنا صرف اخت سے بلند کر سکتے ہیں کہ کتنے شاندار طریقے سے پاکستان کو یہ کامیابیاں دلوائیں تو میرے کال میں اس کو پاکستان کسی ایک شخصیت کا تو بندہ بھی نہیں ہے میریٹ کے اوپر اور ان کو یہ کریڈٹ لینا بھی نہیں جائے کیونکہ ایسے کریڈٹ لی قوموں کے کریڈٹ ہیں ایک شخص کا کریڈٹ تو ہے ہی نہیں میرے ساتھ رہیے فواد چوادی صاحب میاں لطیف صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایلن نے ایک ایسی جگہ پہ جا کے ہمیشہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے جو انٹیلیجنٹلی یعنی ایک سیپٹ نہیں ہو سکتا درحقیقت نواز شریف صاحب کی لیگیسی میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ پہلے پاکستان کے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان جیسے غریب ملک ملک کو یہ احساس دلایا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈڈ موٹر ویز ہو سکتی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں بزنس اور ایکانومی کو کھول کے پرائیویڈیزیشن کا جو پروگرام ہے اور ایکانومی کو کھولنے کی اعلی نائنٹیز میں بات کی یا وہ ایک ایسی سیاسی لیڈر تھے جن کے اوپر یہ الزام تو ہے کہ ان کا سفر جی ایچ کیو سے شروع ہوا لیکن پھر وہ ایک آزاد خودمختار سیاسی شخصیت کی حیثیت سے ابرے جنہوں نے اپنا ایک ویزن رکھا ریجن کے حوالے سے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ ہر دفعہ اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی تو ان چیزوں پر کریڈٹ لینے کے بجائے ایک ایسی چیز پر آپ کی جماعت جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے جہاں دل مانتا نہیں ہے دماغ مانتا نہیں کیا بجائے اس کی اور میں سب سے پہلے پوری پاکستان ایک قوم کو سائی سماری جونے تقریب کے حوالے سے پھر سے مغاربات پیش کرتا ہوں کہ یہ دل جو ہے یہ ہماری قوم کے لیے ایک سہری دل کی ایچیے تکتا جیسے ہمارا سفاد جہاں وہ مطابلے تقریب بنا اب بات یہ ہے کہ پرائیڈٹ ہمیں لینا چاہیے پرائیڈٹ ہمیں لینا چاہیے میں پہ یہ کہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ریڈٹ ہاتھ ہے پوری پاکستانی قوم کی یہ پہلی تھی خیصلہ تھا نیگر کی ارادہ تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے جس سے ہمارا دفاع مطابلے تقریب ہو پاکستانی قوم کی ریعت کو سے کوئی حکمران کوئی تیکنیکل بندہ یا کوئی سائنسٹان یا کوئی فوجی یا کوئی انٹیلیجنس قدارے کوئی بھی اس بڑے کام کی تقریب نہیں کر سکتا تھا آپ نے ایک بات کی کہ مختلفاً مختلف ادوار میں حکمران آتے رہے مگر مختلفاً اس کا اظہار نہ کرتے رہے کہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا انیس سو سنوے میں جب آپ کی فردوں کے ساتھ انڈین فوجے آ کر لگتے ہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اچھنے وسائل نہیں ہے کچھنی لنگی جنگ لڑی جا سکے یا ہم جنگ کو عبائد کرنا چاہتے تھے تو آپ سے یاد ہوگا نیلہ برد کے مقام پر کسی نوارکشیس نے کسی مصدر کے ساتھ سہوچی سیاہ نہ تھی بیسے نیلہ برد کے مقام پر سہے ہو کر یہ کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے اور یہ تاریخی جملہ نیلہ برد کے مقام پر نوارکشیس نے یہ کہا تھا کہ یہ علماری میں سجانے کے لیے کھلانا نہیں ہے یہ ضرور پرنے پر کھلانے کے لیے ہمیں گنایا ہے یہ تاریخی جملہ نوارکشیس نے نیلہ برد کے مقام پر ہے اب میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے دوست جن کو خوبیا ہے نوارکشیس ہو گیا میں برا عزت برا میرا اتلت ہے وہ آتے ہوگی سے ذاتی وہ اپنی جگہ اگر مجھے آج جب سے یہ بات کہنا پاہ رہی ہے کہ یہ تو کانسیسپ ہے کہ ایٹم کی بنیاد رکھنے والا شویلین جلوکتاری بھوکو تھا یہ بات دروس ہے کہ اس کے بعد جتنے لوگ آتے رہے وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے گئے اب آج ہیں کہ جب نائنٹی ایک آیا تو بھائی بات یہ ہے کہ بیش مار کسے جو ادوار تھے ایکی تری سے نائنٹی ایک تک تو بھائی کس میں بنا کیا تھا کہ یہ آپ دھوانچہ نہ کریں یا یہ آپ جربہ نہ کریں مگر نواز شیف تو یہ جرت تھی اور جو ہم بات کرتے ہیں تو پاکستانی پاکستان کی مقی سے صفحہ کے وجہ سے ان کو تضائی نہیں یہ کیا غلط ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جلوکتاری بھوکو نے جب اسلامی بلاک کا نعرہ لگایا جب جلوکتاری بھوکو میں ایٹم کی بنیاد رکھی تو دنیا نے کہتے ہیں پاکستانی عالمی طوبتوں نے سزا دی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سزا دی گئی جنہوں نے بنیاد رکھی تو کیا اس کو سزا نہیں دی گئی جس نے جربہ کر دنیا کی انکھیں کھول دی یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ آج کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز سے تیر چار لوگوں کی بات مان لیتا تو نواز سے پھر کہاں گئی سزائیں اور پھر کہاں گئی وہ مریم نواز کی سزائیں تو کہاں گئی سزائیں بات یہ نہیں ہے دکٹر میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جس کسی بیدر نے کوئی بڑا کام کیا قوم پر احسان کیا اس پر زمین کے لیے بڑا کام کیا تو اس کے لیے مشکلات بڑی یہ حقیقت ہے اور عالمی قوتوں نے ان کو سزاہ دیلی کی تھا نہیں اور بچ کسیلٹی سے ایسا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں ہیں ساتھ موژنہ آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ رہے میں ذرا فواد چودری صاحب کا اس پر ریسپونس لے در حقیقت میرا سوال جو تھا وہ تو یہ تھا میرا سوال تو جی میں ذرا فواد چودری کا اس پر ریسپونس لے لیکن ناظرین کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال در حقیقت یہ تھا کہ پاکستان تو ایک ڈیفیکٹو حقیقت میں بن چکا تھا اور اس کو دنیا کو بتا دیا گیا تھا پاکستان کا جو پولٹیکل ڈیکلریشن ہے وہ اس وقت ہوا بیجے پی نے دوبارہ دھماکے کی اور پاکستان کو ایک سپلینڈ اپورچنیٹی ملی تو ظاہر ہے کہ پاکستان اب رکھ نہیں سکتا تھا صورتحال اس کے عزم کی تھی لیکن فواد چودری صاحب میاں جاوید لطیش صاحب کا استدلال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے پہلے کسی کو اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو کچھ عرصہ پہلے کافی عرصہ پہلے ہم یہ حاصل کر چکے تھے اس کا اظہار ہے وہ شاید اٹھانوے میں بھی نہ ہوتا اگر بھارت اوکران کا جو دھماکہ تھا وہ نہ کرتا اور اس وقت جس طرح سے بی جی پی کی عقومت اب ان کو ایک شاک آیا ہوا ہے مسل فلیکس کرنے کا اس وقت بھی ان کو شاک آیا ہوا تھا اور ان نے پوکران کا دھماکہ کہا جائے کہ ان کو سزا اس لیے ملی کہ ان نے اٹھمی دھماکے کی اور دھماکے کرنے کی وجہ سے پاکستان کی فوج نے ان کو سزا دی اب اصل میں جو بچہ بھی ہے پاکستان میں جس طرح سے شروع میں آپ نے بات کی تھی تھوڑا بھی جو انٹیلیجنٹ انیلیسز کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اٹھمی پروگرام کی جو پہراداری جو چوپے داری پاکستان کی فوج نے پاکستان کے اٹیلیجنس اداروں نے کی اس کا کریڈٹ تو ان سے واپس کوئی جو ہے ان سے چھین نہیں سکتا اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے اٹیلیجنس اداروں نے بہت قابل فخر طریقے سے پاکستان کے اٹمی پروگرام کی نہ صرف یہ ایک حفاظت کی بلکہ اس کی جو ایک نویت تھی اس کو بھی برقرار رکھا تو وہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ فوج اٹیلیجنس ادارے نواز شریف کو کوئی کیوں سزا دے ہے جس کوئی گوکست نہیں ہوتی کوئی اہمیت بھی نہیں دے گا اور اسی طرح کی ایک لوجک جو ہے وہ انہوں نے ابھی پیش کی ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا اٹیلیجنس پروگرام ہے یہ چند چیزوں میں ہے جس کے اوپر پوری پاکستان کی قوم متفق ہے اور پوری پاکستان کی قوم سمجھتی ہے چاہے وہ ہماری بیورکریسی ہو چاہے ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ہماری پلٹیکل پارٹیز ہو چاہے ہمارا میڈیا ہو اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنسز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اٹمی پروگرام ہے وہ پاکستان کے بنانا چاہیے بھی نہیں ہے اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ مجھے ایک بریک لینے دیجئے مجھے بریک لینے دیجئے فوجی نے بلکل ہندر پرسنٹ صحیح بات کی ہے پتے کی بات کی ہے کہ پاکستان میں کوئی کنسنسز ہے سیویل ملٹری ڈیڈرشپ کے جہوری پروگرام ہے اس پہ ہمیشہ سے سو فیصد کنسنسز رہا یہ وہ چیز ہے جہاں پہ کبھی شک نہیں رہا جہاں پہ ابحام نہیں رہا یہ وہ چیز ہے جہاں اس قوم کے تمام ادارے تمام سیاسی جماعتیں تمام نقطہ فکر جو ہے وہ متحد رہے ہیں ان میں ایک اتفاق اور یقصویت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی پہلی اور آخری جہوری اطاقت ہے کوئی اور مسلم کنٹری یہ اچیو نہیں کر سکا حالانکہ ریسورسز پاکستان سے شاید فائننشل بہت سے ممالک کے زیادہ ہوتے ایک بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب اس کے آگے کا کیا سفر ہے اور پھر پاکستان کی داخلی اشاہ ستے بھی آتے آفٹر بریک ناظرین مجھے چلنا تو چاہیے میاں جویل لطیف صاحب کے پاس لیکن میں کوئکلی ایک کوئسٹن کا جواب لینا چاہتا ہوں فواد چاہدی صاحب چونکہ آپ منسٹر فر سائنس اینڈ ہی سائنٹیفک جد و جہد ہوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب تلوار بنی جب بندوق بنی پھر توب بنی ہے کینن بنی ہے تو پھر اس کے بعد جہاز بھی بنائے اس کے بعد ایٹم بم بھی بنائے کیا یہ سفر وہیں رک گیا ہے یا اس میں اور بھی چیلنجز ہیں سائنس ٹکنالوجی پروگرام لانچ کیا جو اس وقت دنیا کا موس موڈرن میزل پروگرام میں سے ایک ہے اس کے بعد ہم نے اپنا جو جی ایف دھنڈر ہم نے بنایا سیٹلیٹس کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو یہ کہ ہمارا جو ایک جو غلطی پاکستان نے کی دہائی دی سیول سائٹ سے ہماری آر ڈی سالی چلی کی ملٹری آر ڈی کی طرف اس وقت جس طرح امریکہ نے ازرائیل نے اور چائنا نے اپنے سیول آر ڈی اور ملٹری آر ڈی کو اکٹھا ایک انٹرفیس دیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنی میری ہے اور میری بہت اتمنان ہے کہ مجھے فوج کی لیٹرشپ ہے اس نے بہت اس میں مجھے اپنا کوپریشن دیا ہے اور سیول سائٹ سے بھی پرائم میری سر ساب جو ہیں ان کی بہت سپورٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیول ملٹری انٹرفیس کرے تاکہ ہم جو سیول سائٹ کے اوپر لا سکے اور جو سیول سائٹ کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہم ملٹری کی طرف جو ہے جو پاکستان کی ترقی کی لیے بہت ہی امپورٹن ہے ملٹری 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 بڑا مشکل سوال ہے آپ کے لیے نواز شریف صاحب نے جو کسی زمانے میں بڑے hawkish رہے انہوں نے بعد ہندوستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جو بڑا قابل مستحسن بہت تھی قسم کا سٹیپ تھا لیکن دو ہزار چودہ میں جب ننندرہ مہدی کی حکومت آگئی بیجے پی کی اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے جو آئیڈی لوگ تھے وہ بھاردیا جنتہ پارٹی کو ننندرہ مہدی کی سنس او ڈائریکشن کو اور تاریخ کے بدلتے روح کو سمجھ نہیں سکے اور آپ کو کوئی بھی حکومتی نمائندے کے ساتھ بیٹھا ہو تو زیادہ متاثر ہو جاتا ہے مگر میں سب سے پہلے فوات چونجی صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کی ایفرٹ سے یہ کم از کم ضرور ہوا کہ پاکستان حوالے سے اب جہاں تر تعلق ہے ان کا باقی جو ان کے جذبات ہیں رنگ ہوئے پی ٹی آئی کے رنگ میں اس کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا پہلے آپ کی بات جواب دینے سے پہلے دیکھیں خدا کا خوف کریں اس حکومت سے پہلے کوئی تنازہ نہیں تھا کوئی کہوں گا کیا نواز شیف کا یہ جرم تھا جو آج اقرار کرتے ہیں ان کے جانگیر ترین صاحب کے بیلنس کرنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا کیا ان کے پنجاب اسیمبلی کے سپیکر جو ہیں کیا وہ جو بات کرتے ہیں کہ کس وقت کیا کیا کس نے رول ادا کیا تر رہا ہوں اور دوسرا مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بار بار ذکر کرتے ہیں دفاعی ادارے کا دفاعی ادارہ پوری پاکستانی قوم کا ادارہ ہے میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے کسی اور کا بھی ہے سیاستدان ہو کوئی صاحبی ہو کی عدلیہ میں ہو کسی سے غلط فیصل ہو سکتے ہیں مگر اس سے آپ پورے ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے جس طرح کوشش کی جا رہی ہے ہم پات کرتے ہیں تو اس کو کسی اور ناظر میں دیکھا جاتا ہے اب آجیں جو بات آپ نے کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہ بات کروں کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے ہمیں دوسرے ممالک میں جو ہم پر الزام آتا ہے ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے گھر کو ڈریس کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہم پر یہ امڈیاں نہ اٹھائیں اس کو ڈان لیکس کہہ دیا جاتا ہے جو تنظیمیں ہیں القائدہ اور دوسری ان کو ہم نے تربیہ ٹریننگ دی آپ ایران میں بیٹھ کے کچھ اور اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہماری سرزمین استعمال ہوئی آج مقلوزہ کشمیر کی بن رہی ہے اس پر آپ کسی اور چیز کے نیچے چھکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے جہاں پاکستان کی سرزمین سے محبت کرتے ہوئے اپنا رول ادا کیا بطور ایک پاکستانی ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کو یہ رول ادا کرنا چاہیے تھا اس پر فرض تھا لازم تھا جو نواز شریف نے کیا مگر مجھے مریض پیرزادہ صاحب یہ بتا دیں آج کہ آج اٹھائیس میں ہی ہے یہ ہمیں تکبیر ہے پوری پاکستانی قوم جو ہے چلے سادگی سے اس کو منا رہی ہے مگر کیا آج کے پرائیم منسٹر کے لفظ سے آپ نے دو نفظ سنے اس حوالے سے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہے مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج کی حکومت کو کی ہوگی ہے میرے سوال کا جواب تو نہیں ملا لیکن آپ کا بڑا بھرپور باک پوزیشن جو سامنے آئی ہے اب یہ سوال بہت سے الزامات بھی اس میں آگے ہیں حکومت کے خلاف خاصے الزامات لگائے ہیں جاوید لطیف صاحب نے خاصی لمبی سیری ہے جاوید لطیف صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ ہمیں اپنے گھر ٹھیک کرنا چاہیے یا یہ نواز صاحب جب نہیں کمپین شروع کی تھی جو معاملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر ٹھیک کرنا چاہیے یہ پی مل ای لن کا ایک بڑا عجیب غریب قسم کا موقف ہے یعنی ان کو ہندوستان کی جو نیپال میں کالا پانی اور سستا کے اوپر جو ہندوستان نے کیا ہے وہ ان کو ہندوستان اپنا گھر ٹھیک نہ کرے کوئی پرابلم نہیں ہے ہندوستان جا کے چانہ سے لveda کی باؤنڈری وائلٹ کریں پی ایم ایلن کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کشمیر بکبوزہ کشمیر کا کر دے سٹیٹس چینج کر دے ہندوستان جو ہے وہ وہاں پہ اسلاموفوبیا ان کی جو گورنمنٹ ہے نریندر موڈی کی اور عجید دوبالی اسلاموفوبیا کی ایک پوری وہاں پہ کر دیں پی ایم ایلن کو اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے ہم نے نواز شریف صاحب کا کلبوشن جادیف کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں آجے بلوچستان میں آپ جو ہندوستان کر لے کبھی آپ نے پی ایم ایلن کا کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں سنا نہ ہی آپ نے نواز شریف صاحب کے سے کبھی کو مضمت سنی کلبوشن جادیف کی مضمت ہو یا کسی بھی اور معاملے کے اوپر لیکن پاکستان کے اوپر ظہر ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیں انڈیا آئی ایس یاچن کے اوپر قبضہ کر لے وہ بلکل صحیح ہے پاکستانی فوج اگر کارگل کے اوپر جو ہے وہ ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے جی وہ ہندوستان کا نیرٹیف بڑا پوری دنیا میں چلا گیا ہے جو بڑا خراب ہو گیا پی ایم ایلن کی ایکچلی جو 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 آئی ایوٹ سے کے جو ریڈنگ ہے ریجن کی اور جو ریڈنگ ہے ہندوستان کی انٹریفیرنس کی وہ صرف نواز شریف صاحب کی جو ایکسپوئیر ہے نرندر بودی صاحب سے اسی کے اوپر مبنی ہے اس سے بڑھ کر نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب کو کبھی کوئی ہاتھ لگایا ہے نہ ان کو جو تلخ ہسٹری ہے پاکستان ہندوستان کی اس کا کچھ علم ہے اور نہ ہی ان کو ہندوستان کے اور عجید دوول کے مقبوضہ کشمیر میں قدار کے اوپر کوئی علم ہے نہ ہی بلوجستان کے اوپر کوئی علم ہے اور مجھے نہیں پتا فرنکلی کہ جو بریفیرز ان کو ملتی رہی اس میں وہ کس قدر انواز شریف صاحب کو بتایا تھا خاصی خاصا انٹرسٹنگ اسپیکٹیو اور جواب دیا ہے فواج چوہدی صاحب نے فواج چوہدی صاحب کو کمپلیمنٹ بھی مل گیا ہے میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی گلیلیو بن گئے ہیں عید کے حوالے سے عید کے چاند کے حوالے سے چار سو سال لیٹ ہے یہ گلیلیو پاکستان کا ویسے مسلم دنیا کا بہرحال ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاویل حتیف صاحب کا اس پہ جواب لیتے ہیں جو کچھ فواج چوہدی صاحب نے الزامات لگائیں آفٹر دی بریک ناظرین ملکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے فواج چوہدی صاحب کی چارڈ شیٹ سنی پی ایم ایلن کی اوپر جس میں ان کا بودہ یہ تھا کہ پی ایم ایلن نے ساؤتھ ایشیا کو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو حقیقت پسندانہ طریقے سے جس کو سٹیٹ کرافٹ یا ریال پولٹیک کہتے ہیں جسے ہندوستانی شاید کبھی کبھی راجنیتی کہہ دیتے ہیں سٹیٹ کرافٹ کے لینز سے نہیں دیکھا اور ہندوستان اپنے سٹیٹ کرافٹ میں کیا کرتا ہے کشمیر میں کیا کرتا ہے نیپول میں کیا کرتا ہے شلنکہ میں کیا کرتا ہے چین اور لاداخ کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو نہیں دیکھا لیکن پاکستان کو اوپر جو لینز لگایا اس میں کارگل کو دیکھا ہندوستان کو سیاچین پر نہیں دیکھا اور یہ پی ایم ایلن کی سیاست کی یا سیاسی انڈرسپیننگ کی ایک کمزوری رہی ہے اس پہ جواب میں لینا چاہتا ہوں جناب جعویل لطیف صاحب کا جناب جعویل لطیف صاحب ڈکٹر ماری صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دو چیزیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ دباؤ میں ہم نے فیصلے کیے یا ہم نے اگر کہا کہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تھے تو کم ہم نے غلط نہیں کیا تھا اگر ہم اس وقت اپنے گھر کو درست کر لیتے تو دباؤ میں جو فیصلے آپ کی حکومت نے کیے ہیں اور جن لوگوں کو صدایں دی ہیں جو کشمیر کے اندر جہاد کرتی رہی ان کو صدایں دینے پر آج آپ اس طرح مجبور نہ ہوتے دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کا آپ ذکر کرتے ہوئے خدا کے لیے کچھ تھوڑا سوچ لیا کریں کیونکہ آپ کو ایک تقریر کر کے آگے اور اس کے بعد کشمیر پر قبضہ ہو گیا اور اس کشمیر کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے موڈی کا جواب نہ دیا یا موڈی سے ڈاکٹر مرید صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمارے تلق بہت اچھے رہے یا ہمارا جو خو جو ہے ہماری پالیسی جو ہے خارجہ پالیسی وہ آج سے یا ہماری اگرمت کے دور سے پہلے کہ جو پالیسی تھی وہ درود سی تو میں موڈی صاحب یہ ضرور کروں گا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا واجبہی نے آ کر پاکستان کے اندر جو پرائم نیسٹر تھے انڈیا کے اس نے کشمیر ایشو کو تسلیم نہ کیا کیا اس نے یہ کہا نا کہ بغیر جنگ کے بغیر بولہ بارود بغیر ایٹمی پور کی دھمکی دیئے اس نے یہ کیا ہماری پھر کامیہ خاجہ پالیسی نہیں تھی کیا ہماری پالیسی پھر دوس نہیں تھی اور آج مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے یہ تو کوئی بتا دے کہ کیا ہمارے دور میں مقبوضہ کشمیر پر اس طرح قبضہ ہوا جس طرح آج قبضہ ہے اور ہماری حکمت عملی آج کتنا عرصہ ہو گیا وہاں قبضہ ہوئے انڈیا کی طرف سے کیا ہماری حکمت عملی سامنے آ سکی کیا اس حکومت میں جو اس پہ فواد چوزی صاحب کو جواب دینے دیتی ہے بیکاوز تین چار آپ نے تابر سوڑ قسم کے اضامات جو ہیں ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ انیس سو کربپ اندوے میں ٹرکٹ جو آلوی photobot آمہ آہ آہآ فاتح بنے ویڈ کپ جیتا تو uns 240عمران فاک ہوجاتا ہے ہم دینے کے لیے رہا رہے ہیں حالانکہ پوری ٹیم کھیلی تحتر Forest کو آپ جیتا تو آپ جس دور میں کوئی اٹمنی توبت بنتا ہے یا تجربہ کرتا ہے اس کو یہ credent دے لیے تیار نہیں ایک جبکہ آپ کی ایک عمر سے پہلے تمام حکومتوں نے یہ کریڈٹ نواز شریف کو دیا مگر بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح جو آپ نے دو سال میں گل کھلائے ہیں وہ آپ نے اسی طرح آج متنازہ بنانے کی کوشش کی اس دن کو بھی اس لیے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی پالیسیوں پر غور کریں بلکہ میں تو کہوں کہ آپ کی پالیسی ہے کیا کشمیر کے حوالے سے یا باقی جو دو سال کے اندر آپ نے فائشہ کیا بیگر چیزوں کے حوالے سے اب فواد چودی صاحب کو جواب تو دینے دیجئے فواد چودی صاحب ڈیسپرٹ ہو گئے جواب دینے کے لیے جاویل عطیب صاحب فواد چودی صاحب کو آنے دیں ذرا اس میں فواد چودی صاحب بہت لمبی لسٹ ہو گئی ان کی ایکیوزیشن کی نہیں میں تو خیر باقی تو انہوں نے ریپیٹ کے سارا جو کہتے ہیں کہ یہ آپ سارا صرف نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں وہ ظاہر میں اس کا جواب تفصیل سے پہلے دے چکا ہوں تو اس کی ضرورت نہیں ہے میں صرف جاویل عطیب صاحب سے آپ کی تفسط سے یہ سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ جب سے کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہوا ہے جاویل عطیب صاحب کو ریفر کریں گے نواز شریف صاحب کو بیان کشمیر کے اوپر اور اب جب سے وہ لندن گئے ہیں یا اس کے بعد سے جب سے نرے درموڈی جو ہے وہ رائیون تشریف لائے ان کی نوازی کی شادی میں اس کے بعد سے کوئی نواز شریف صاحب کوئی بیان آیا ہو ہندوستان کے حوالے سے ایون کلبوشن جادیو کے حوالے سے بلوچستان میں انٹریفیرنس کے حوالے سے اگر مجھے یاد نہیں ہے اگر آپ یاد کرا سکے تو آپ کی بڑی مربانی ہوں جاویل عطیب صاحب جلدی سے پھر میں واپس آم فاد کے جلدی سے جاویل عطیب صاحب میں فاد چودی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا تو مظفر آباد ریلی لے کر جا رہی تھی مریم نواز شریف انواز شریف انواز شریف انواز شریف کچھ ہے میں نے آپ سے بار بات سن رہا نا بات سن رہی ہے نواز شریف صاحب کو بتا دے نا میں نے آپ سے بڑا ایک سوال کیا ہے مریم نواز شریف ہری جگہ کے اوپر جلسے کر رہی تھی اور وہ جلسے عمران خان کے خلاف کر رہی تھی میں آپ سے بہت رہا ہوں مریندر موزی کے مرانات کے اوپر کوئی کوئی جو ہے نواز شریف صاحب کا بیان ریفر کر دے آپ آ یا نہ کر دیں بس مجھے بتا دے دونوں 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 بولیں کہ تو مناسب نہیں ہوگا میرا خلاف یہ جو آپ نے آپ سے بڑا سپیسیف ایک سوال کیا ہے نا مجھا رہی تھی وہ 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 نہیں میرا میں 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 ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کو جیل میں نہیں رکھا ہوا تھا جیل سے مزفر آباد ہم کیا لینے جا رہے تھے عمران خان کے خلاف جلسہ کرنے جا رہے تھے کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مجھے آپ نواز شریف صاحب کا بتائے تھے وہ آپ جیل میں گرفتار کر لیا تو آپ کیا کر رہے ہیں جاویل عزی صاحب آپ کی بات ہو جائے گی جاویل عزی صاحب کو ازابی بات جو حلیل کی عملی بنایا گیا ہم آپ کے ساتھ ہیں جاویل عزی صاحب وہ آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں بڑی لمبی بات ہو جائے گی جاویل عزی صاحب وہ تو کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی سامنے آئی ہے اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی نظر سے نہیں گزرا تو میرا قصود میں ہے ٹھیک ہے جاویل عزی صاحب جو ہے اچھا نہیں آپ ابھی نہیں بتا سکے میری آپ سے دخواست ہوگی کہ پروگرام کے بعد آپ موید پیرزادہ صاحب کو کوئی اگر ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کربوشن کے اوپر بلوچستان میں ہندوستان کی انٹریفیرٹس کے لے کر کے کشمیر میں جو یہ مانگا چینج ہوئے اس کے اوپر نہیں نہیں آپ صرف موید پیرزادہ صاحب کو بجوا دیجئے گا یہ اپنا دکھار دیں گے ہم سے سپائے ہو جائیں گے ہمیں نہیں ملیا آجا دوسری بار اب یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیس صاحب جو سوال ہے نا جعوید لطیس صاحب کا جو سوال ہے کہ جو ایڈیسمنٹ ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کرنی تھی مختلف گروپس کے حوالے سے ملٹنٹس جو کشمیر میں ایکٹیف تھے یہ کشمیر سپورٹ کرتے تھے وہ پہلے اگر نواز صاحب کے حکومت میں ہو جاتی ہیں تو ایک دم انڈر پریشر آ کے آپ کی حکومت کو ایفی ٹی ایف کے خوف میں وہ نہ کرنی پڑتی ہیں اس پہ کیا عدد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ تو ایک پاکستان کی یہ بہت طویل حرصے سے ایکچلی جو کشمیر کے اوپر جب پرویز مشرف صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا یہ جنڈا چیچی میں اس کے بعد سے ہی حکومت اور جو ہے وہ ایک پالیسیر کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہی تھی درمیان میں انفورسنیٹی جب پرپس پارٹی کی اکھومت آئی پی ایم این کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بہت چینجز تھی وہ سلو ہو گئی اور جس کی وجہ سے جو فیٹیف کا ایشو ہے وہ بڑا ہوتا گیا کیونکہ فرینکلی نواز شریف صاحب کو اور ان کو بہت زیادہ یہ اپنے پرسنل بزنسز میں بزی تھے پاکستان کے بزنسز کا تو حشر نشر ہو گیا آپ ہم دیکھیں تمام ادارے جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو گیا ان میں بنتیاں کر کر کے انہوں نے سب انہیں بیڑا غرق کر دیا سو فرینکلی ان کی کوئی سٹیٹ کرافٹ کی اوپر پاکستان کی خارجہ پوزیسی کی اوپر پاکستان کی بڑی پولیسیز کی اوپر تو کوئی توجہ رہی نہیں جس کی وجہ سے تمام ادارے جو ہے ان کو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ نیچے گئے اور جو اس کے بعد جب آج پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہ سارے اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑے آج الحمدللہ پاکستان فیٹیف کے جو گریڈ لسٹ ہے اس سے ہم وائٹ لسٹ کی طرف جو ہے یعنی کلیر ہونے کی طرف جو ہے وہ جانے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں جو ہماری سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ اس مچ مچ بیٹر دن وہ انہارٹیڈ اور اس سے پہلے جس طرح سے ہوا اور جو بیسکس ہیں پاکستان کی وہ بلکل الحمدللہ اب ہم بہتری اس میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف اور ایک آدھ سال میں یہ کانٹیوٹی ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھئے گا کہ یہ مزید چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بہتر سوائیں گی پہلی بار ایک comprehensive foreign policy پاکستان کی نظر آ رہی ہے ایک فول time foreign minister ہے وہ پاکستان کا case لے کے جا رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر کشمیر کے اوپر آپ نے دیکھا کوئی 1963 کے بعد پہلی بار سیکیورٹی council کی جو ہے وہ meeting ہوئی پھر دو meeting جو ہے وہ ہوئی پھر ایک کم از کم ایک نظر آ رہا ہے کہ کچھ کام شروع ہوا ہے کچھ کام جو ہے وہ چل رہا ہے جو پچھلے دس سالوں میں تو بلکل ہی یہ کام جو ہے ختم ہو گیا بہت شکریہ فواد چادیت صاحب کا بھی جاویل لطیف صاحب بھی ناظرین ہمارا وقت ختم ہو گیا اور یوں میں تقویر کے ہاتھ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج آئی ایس پی آر نے political debate aside لیکن آج آئی ایس پی آر کا جو ٹویٹ تھا جو position سامنے آئی کہ تصور سے حقیقت تک conceptualization سے actualization تک وہ تمام لوگ ہم political player ہوں scientists ہوں engineers ہوں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جہاں نے پاکستان کو جہوری طاقت مسلم دنیا کی پہلی طاقت پر جہوری طاقت بنایا ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی add کر دوں گا کہ atom bomb بنانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے آج کی دنیا میں جیسے کسی زمانے میں کسی نے توب بنائی ہو بندوق بنائی ہو مشین گن بنائی ہو کینن بنایا ہو یہ continuing سفر ہے 1998 میں پاکستان نے credible minimum credible deterrence حاصل کیا اس کے بعد پاکستان کی effort رہی کہ اس کو ایک full spectrum defense capability میں یا deterrence capability میں بدلا جائے اور پاکستان نے اپنا missile system کھڑا کیا جس میں series of missiles کھڑے کیے delivery system کھڑے کیے جو conventional payload کو بھی carry کر سکتے ہیں جو nuclear payload کو بھی carry کر سکتے ہیں پھر پاکستان نے tactical devices بنائے جس پہ امریکہ نے اور ہندوستان نے بہت شور مچایا یہ وہ سارا spectrum ہے یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے اور یہ ساری جو طاقت ہے یہ پاکستان کو یہ capacity provide کرتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک table کے گرد بیٹھ سکیں ایک equals کی حیثیت سے بیٹھ سکیں اور peace کی بات کر سکیں آج اتنا ہی پھر آپ سے والاقات ہوتی ہے بہت شکریہ